لاہور میں خواتین سے جنسی زیادتی کے جھوٹے مقدمات درج کرانے پر تین سال قید کی سزا ہوگی انویسٹیگیشن ونگ نے انٹی ریپ ایکٹ پر عمل درامت کے لیے حکمت امنی تشکیل دینا شروع کر دی ہے مزید بتائیں گے سماگ نمائندے جہانگیر خان پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور میں رما سال خواتین سے جنسی زیادتی کے چار سو سے زائد مقدمات درج کیے گئے جن میں سے سنتالیس فیصد مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہونے پر خارج کر دیے گئے جبکہ ستر نامزد ملزمان بھی دورانے تفتیش بے گناہ پائے گئے اس لیے پولیس حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنسی زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور تین سال تک قید کی سزا جنسی زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے والوں کو دلوائی جائے گی پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ انٹی ریپ ایکٹ کے تحت یہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جاری ہے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس اقدام سے خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے جو جھوٹے مقدمات درج ہوتے ہیں ان کی شرح میں بھی کمی باقی ہوگی اور وہ تمام ریسورسز جو ایک جھوٹے مقدمے کی تفتیش کے لیے سرف ہوتے ہیں ان کو بھی بچایا جا سکے گا پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور میں رما سال خواتین سے جنسی زیادتی کے چار سو سے زائد مقدمات درج کیے گئے جن میں سے سنتالیس فیصد مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہونے پر خارج کر دیا گئے جبکہ ستر نامزد ملزمان بھی دورانے تفتیش بے گناہ پائے گئے اس لیے پولیس حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنسی زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور تین سال تک قید کی سزا جنسی زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے والوں کو دلوائی جائے گی پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ انٹی ریپ ایکٹ کے تحت یہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جاری ہے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس اقدام سے خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے جو جھوٹے مقدمہ درج ہوتے ہیں ان کی شرہ میں بھی کمی باقی ہوگی اور وہ تمام ریسورسز جو ایک جھوٹے مقدمے کی تفتیش کے لیے سرف ہوتے ہیں ان کو بھی بچایا جا سکے گا